ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک خبر لے کر حاضر ہوئے ہیں جو اتر پردیش کے ہاترس کی ہے جو ہاترس کانڈ کے نام سے مشہور ہے کل کی یہ خبر ہے اور سوشل میڈیا پر کافی گردش کر رہی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے وہاں تو ایک ڈھونگی بابا کے چکر میں بھگدڑ مچی اور وہاں پر سیکڑوں سے زیادہ لوگ خاص کر اس میں خواتین مر گئیں تو اس پر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب تو میں اس پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں سب ہی کو اور وہ اس میں خاص کر اپنے مسلمانوں کو کیا پیغام پہلے تو اس میں غیر مسلموں کو بھی میں آپ کو دینا چاہوں گا یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر جو ڈھونگی بابا تھا تو لوگوں کی عقیدتیں دیکھیں عقیدتیں کیا ہیں کہ ان کے چرلوں کی جو دھول ہے اس دھول کو حاصل کرنے کے لیے یہ بھگدڑ مچی اور لوگوں کی اندھ بھگتی دیکھیں کیا ان کی عقیدتیں ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جہاں بابا کے پیر پڑ گئے تو وہاں سے جو دھول اٹھا لی جائے گی تو اگر کوئی اس کو فانگ لے تو اس کے خاص کر خواتین آپ نے دیکھا بھی ہوگا مرنے والوں میں جو تعداد ہے وہ زیادہ تر خواتین کی ہے اور ان کی کچھ عقیدتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی اس کو فانگ لے اور اولاد ہی نہیں بھلکہ لڑکا پیدا ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر کوئی اس دھول کو پانی میں ڈال کر کے انہا لے تو دھن دولت کے مارے ٹھکانا نہیں رہے گا اگر واقعی ایسا ہو جیسا کہ یہ ان کے اس طرح سے عقیدت مند عقیدے رکھتے ہیں تو پھر یہ دھونگی بابا تمہاری جیبوں کو نہ نوچیں جبکہ یہ تمہاری جیبوں کو نوچتے ہیں اور ایک بات اور بتلاتا چلو بڑا کڑبہ سچ ہے اس کو ہمارے برادران بطن کو بھی جو ہے حضم کرنا چاہیے وہ یہ کہ اس میں جو بزنس مین لوگ ہیں جو کاروباری لوگ ہیں جو جوب کرنے والے لوگ ہیں جو پیسے والے لوگ ہیں وہ نہیں ملنگے آپ کو بچارے مارے جاتے ہیں ان تمام طرح کی عقیدتوں میں تو غریب مارے جاتے ہیں غریبوں کو ہی یہ اپنے جال میں فساتے ہیں غریب سوچتا کس طریقے سے میں بغیر کچھ کیے امیر بن جاؤں شاید ایسا کچھ ہو جائے جبکہ ایسا کچھ ہونے والا ہے نہیں اس لیے اس کے ذمہ دار اصل معنی میں یہ ڈھونگی بابا ہے کارروائی چل رہی ہوں گی مطالبات بھی ہو رہے ہیں سیاستیں بھی ہو رہی ہیں اس پر وہ جانے یہاں میں اپنی قوم کو اب یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں اس لیے اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کے یہاں پر بھی حالات بڑے بتر ہیں کہ ایسے ایسے لوگ جنہیں دین کے نام پر شاید الف بھی معلوم نہ ہو ہاں صحیح کہہ رہا ہوں میں الف بھی معلوم نہیں ہوگا اور نہ ہلیے سے ان کے یہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان بھی چہرہ ہے اور قوم ان کو پیر مانے ہوئے ہیں ان کو کیا نہیں سمجھ رہی ہے بھیڑ ہے ایک ازدہام کثیر ہے ان کے پیچھے یہ چل رہا ہے معاملہ ایک صاحب بڑے دانشور ہیں ان وہ آج کال سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اس طرح کا معاملہ بہت سے حباب اپنے سوال کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں ہمارے معروف بھائی نے بھی اس طرح سے سوال کیے سلسلہ شروع کیا تھا تو ایسی ایک صاحب پہنچ گئے اس طرح کے ہمارے جو ڈھونگی پی رہے ہیں ان کے پاس تو وہاں پر جب ان سے پوچھا جا کر کے تو کہ وضو کے فرض بتا دیں غسل کے فرض بتا دیں تو کیسی ان کی سٹی پٹی گم ہو رہی ہے گی کس طرح سے ان کو نہ وضو کے فرائض معلوم نہ غسل کے فرائض معلوم نہ کلمہ معلوم سمجھ رہے ہیں کس کی امت میں ہے نہ یہ معلوم سمجھ رہے ہیں کیا حالات ہوئے ہیں تو قوم کے معاملات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں ہمارشی مرسنسا جی جی دیوہ سے مطلب دیوہ سے آپ آئیں دیوہ کے لئے سے ہم آپ سے مطلب غسل کا فرائض پوچھنا چاہتے ہیں غسل کا فرائض پوچھنا چاہتے ہیں غسل کا جی کتنے فرائض ہیں یہ تو کوئی ایسا کچھ نہیں ہے اسلام کا درجہ اونچہ ہے شرکار عالم پناہ کا کہنا ہے سکونے پوچھنا چاہتے ہیں ہے لہی ایمان دوسerson رکھتے ہیں ایمان دوسرے ہو کہ وابین آگر ایمان نہیں ہے تو وجو بہت ہے تو وجو نہیں ہے کلما اپ کو آتا ہے کلما اللہ وارش ہی آبارش ہی آبارش ہی آتا ہے صرف بابا جی کو بہت جب جو چیز اللہ شریع دنیا کی کائنات کا وارش آپ نماز پڑھتے ہیں میں یہ پوچھوں کہ فجر کے نماز نے کتنی سنتے کیں یہ ابten مولوی سے پوچھوں کا پھیر پلہ جلے گا مولوی سے پوچھوں کا پھیر پلہ جلے گا مولوی سے پوچھوں کا پھیر پلہ جلے گا ہمیں بتا رہے ہیں اس لیے دیکھئے دین سیکھیں ان دھونگیوں کے پیکروں میں نہ پڑھیں دین حاصل کیجئے ایمان کو مضبوط کیجئے حدیثوں میں آتا اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آجائے ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا سب اللہ کی رضا کے لیے ہوتا اللہ کے لیے ہوتا ہے اس لیے ایمان مضبوط تب ہوگا جب آپ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو مضبوطی سے تھام ہوگے جب آپ اللہ کے حکام پر عمل کروگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروگے ان کی غلامی میں زندگی گزار ہوگے نہ کہ یہ جو دین سے دور ہیں نمازوں سے دور ہیں کلمہ جن کو یاد نہیں ہے سمجھ رہے ہیں وضو کے فرائض پوچھ لیں تو سر میں درد ہو جا رہے ہیں سر چکرا جا رہے ہیں غسل کے فرائض جن کے وضو اور غسل کے فرائض یاد نہ ہوں گے تو وہ وضو اور غسل کیا کر پائیں گے اور پھر جب ان کا وضو اور غسل نہیں تو عبادت تک آؤں اور جب عبادت نہیں تو وہ کہاں سے اللہ والے ہو گئے وہ کہاں سے پیر ہو گئے ان کے اوپر لٹھ پکڑنا چاہیے تو بجائے لٹھ پکڑنے کہ ان کو نظرانے دیے جاتے ہیں یہ تو دیکھیں ہماری قوم کے حالات یہی وجہ ہے کہ جب ان دھونگیوں کی جیبیں بھری جا رہی ہیں تو قوم ماری جا رہی ہیں قوم کی جہالت دور نہیں ہو رہی قوم کی نپریشانی دور ہو رہی ہے اس لیے ان کی جیبوں کو بھرنے کے بجائے آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر پیسہ خرچ کیجئے تاکہ ان کے ایمان بھی محفوظ رہیں ان کا مستقبل بھی روشن ہو باقی بڑا افسوس ہوتا اس طرح کے واقعات جو آتے رہتے ہیں دیکھ دیکھ کر کے اللہ رحم فرمائے ہمارے ملک میں منہ سکون قائم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ